ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں وزیر خارجہ بلاول بھوٹو اور دفتر خارجہ کی بھی بی جے پی راہنما کے توہین آمیز تفسروں کی شدید مظمت بلاول بھوٹو زرداری نے کہا بی جے پی راہنماوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق توہین آمیز کلمات کی سخت مظمت کرتا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال مکمل طور پر ناقابل قبول ہے وقت آ چکا ہے کہ اقوام عالم ہندوستان میں اسلامفوبیا سے متاثر ہندوطپا کو روکیں بی جے پی عہدداران کی ناقابل قبول توہین آمیز ریمارکس کی سخت مظمت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ بیانات سے پاکستان ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہیں بی جے پی کی وضاحت اور ان افراد کے خلاف کاروائی سے مسلم دنیا کے درد اور استعراب کو دور نہیں کیا جا سکتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دفتر خارجہ کی جانب سے بھی بی جے پی راہنما کے توہین آمیز تفسروں کی شدید مظمت بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ بی جے پی راہنماوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق توہین آمیز کلمات کی سخت مظمت کرتا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال مکمل طور پر ناقابل قبول ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ اقوام عالم ہندوستان میں اسلاموفوبیا سے متاثر ہندو طوا کو روکیں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ بی جے پی عہدداران کی ناقابل قبول توہین آمیز ریمارکس کی سختی سے مظمت کرتے ہیں بیانات سے پاکستان ہندوستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے بی جے پی کی وضاحت اور ان افراد کے خلاف کاروائی سے مسلم دنیا کے درد اور استحراب کو دور نہیں کیا جا سکتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور دفتر خارجہ کی جانب سے بھی بی جے پی راہنما کے توہین آمیز تفسروں کی شدید مظمت کی گئی ہے بلاول بھٹو کی جانب سے کہا گیا کہ بی جے پی راہنماوں کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق توہین آمیز کلمات کی سخت مظمت کرتا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کا استحصال مکمل طور پر ناقابل قبول ہے بلاول بھٹو نے کہا کہ وقت آ چکا ہے کہ اقوام عالم ہندوستان میں اسلاموفوبیا سے متاثرہ ہندوطوا کو روکیں